ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سب پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز عالمی بابا کرونا وارس نے پاکستان میں تیزی سے پنجھے گارنا شروع کر دیئے گزشتہ چاپس کھنٹوں کے دوران بابا نے مزید سرسر جانے لے لی جبکہ ایک ہی روز میں چار ہزار سات سو پینٹالیس نئے مریض ریجسٹرٹ کر لیے گئے سپریم کورٹ نے رحمیہ خان میں مندر پر حملے کے ملزمان کے گرفتاری کے حکمات چاری کر دیئے مندر بحالی کے خرجات بھی ملزمان سے وصول کرنے کا حکم قومی سملی میں مندر پر حملے کے خلاف اتفقہ قراردات منظور مرتضی وحاب نے ایڈنیسٹریٹر کراجی کا چارج سنبھال لیا بیریسٹر مرتضی وحاب کہتے ہیں چیئرمن بلاول بھٹو سابق صدر آصیف علی زرداری وزیراعلا سندھ اور پارٹی رہنما فریال تالپور کا مشکور ہوں OIC کے وفد کا ازاد کشمیر کا دورہ وفد میں سعودی عرب، یو اے ای، ترکی، تیونیس، مراکش، آزربائیجان، ملیشیا، گیبن، نائجیریا، یوگانڈا کے ارکان شامل ہیں نواز شریف قانونی طور پر لندن میں قیام کر سکتے ہیں شہباز شریف کہتے ہیں سیاسی پگڑیاں اچھالنے والے پاکستان کی پگڑی نہ اچھالیں تو مہربانی ہوگی نواز شریف کو لندن بھیجنے کا فیصلہ حکومت کا تھا گرینش ہن سانٹائزر، نہ اویلی، نہ سٹکی، نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم، ملائم اور ساہ آج یہ اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.dwinish.com کورونا وارث سے سرسٹھ افراد جام بہاک ہو گئے جس کے بعد افراد کی تعداد 23,702 ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تجزیخ شدہ کیسز کی تعداد 10,58,405 ہو گئی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,745 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 3,61,458 سن میں 3,94,748 خیبر پختونخواہ میں 1,47,026 بلوچستان میں 30,966 گلگت بلتستان میں 8,551 اسلام آباد میں 89,579 جبکہ آزاد کشمیر میں 26,086 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,63,371 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 57,981 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 9,54,711 مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 4,157 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں سرسٹھ افراد جابا حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 23,702 ہو گئی پنجاب میں 11,141، سن میں 6,126 خیبر پختونخواہ میں 4,507 اسلام آباد میں 809 پلوچستان میں 330 گلگت بلتستان میں 150 اور آزاد کشمیر میں 649 مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے سپریم کورٹ آف پاکستان نے رحیم یار خان میں مندر پر حملے کے ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دے دیا جبکہ قوم اسمبلی میں رحیم یار خان میں حملے کے خلاف متفقہ قرارداد بھی منظور کر لی گئی مزید چانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں سپریم کورٹ نے رحیم یار خان میں مندر پر حملے کے ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ میں رحیم یار خان مندر حملہ از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی آئی جی پنجاب، چیف سیکریٹری پنجاب، ایڈیشنل ایڈوکیر جرنل عدالت میں پیش ہوئے چیف جسٹس نے آئی جی پنجاب، انام خانی اور چیف سیکریٹری کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ مندر پر حملہ ہوا انتظامیہ اور پولس کیا کر رہی تھی آئی جی پنجاب نے بتایا کہ اے سی اور اے ایس بی موقع پر موجود تھے انتظامیہ کی ترجیح مندر کے آس پاس ستر ہندووں گھروں کا تحافظ تھا مقدمے میں دہشتگردی کی دفعات لگائی ہیں تاہم ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی چیف جسٹس نے کہا کہ بیوروکریسی صرف تنخواہیں اور مرات لے رہی ہیں قابل افسران ہوتے تو اب تک مسئلہ حل ہو چکا ہوتا انتظامیہ کو فارغ کریں وہ صرف زندگی انجوائے کر رہے ہیں ادھر قومی اسیملی میں رحیم یار خان میں مندر پر حملے کے خلاف متفق کا قراردات منظور کر لی گئی قراردات وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے پیش کی دوسری جانب خیبر پختونخواہ اسیملی میں رہیم یار خان میں مندر جلانے کے خلاف قراردات منظور کی گئی قراردات تحریک انصاف کے اقلیتی رکن رویق کمار نے پیش کی وفاقی وزیر احتلاط و نشریعہ فواد چاہدی نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ پاکستان کے جھنڈے میں موجود دونوں رنگوں کی حرمت ہمارے لیے ضروری ہے پاکستان بھارت نہیں یہاں کسی قسم کے فاشسٹ آرڈیولوجی نہیں چل سکتی کہ پاکستان کے جھنڈے میں جو دو رنگ ہیں ان دونوں کی حرمت ہی ہم پر فرض ہے ہمارے لیے سفید رنگ بھی اتنا ہی حرمت والا ہے جتنا اس جھنڈے میں سبز رنگ اور یہ جو سفید رنگ ہے یہ ان اقلیتوں کے حقوق کی نشاندہ ہی کرتا ہے جو پاکستان میں بستی ہیں پاکستان ہندوستان نہیں ہے یہاں پر کوئی فاشسٹ آرڈیولوجی حکمرانی نہیں کر سکتی پاکستان کے وزیراعظم پاکستان کی سیاسی قیادت پاکستان کی فوجی قیادت عدالتیں تمام ایک پروگریسیو ملک کے لیے پاکستان کے اس آئین کو تسلیم کرتی ہیں جس میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا وعدہ کیا گیا ہے حکومت سندھ کے محکمہ بلدیات کی جانب سے نوٹیفیکشن جاری ہونے کے بعد بیریسٹر مرتضی وحاب نے ایڈمنیسٹریٹر کراچی کا چارٹ سنبھال لیا اس حوالے سے پسید چانتے ہیں بیریسٹر مرتضی وحاب نے ایڈمنیسٹریٹر کراچی کا چارٹ سنبھال لیا حکومت سندھ کے ترجمان بیریسٹر مرتضی وحاب کو ایڈمنیسٹریٹر کراچی تائینات کیے جانے کا نوٹیفیکشن گزشتہ روز جاری کیا گیا نوٹیفیکشن حکومت سندھ کے محکمہ بلدیات کی جانب سے جاری کیا گیا جبکہ بلدیہ ازمہ کراچی میں پہلے سے موجود ایڈمنیسٹریٹر کراچی بیس گریٹ کے افسر لائک احمد کا ٹرانسور کر دیا گیا ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب نے ایڈمنیسٹریٹر کراچی تائیناتی پر پارٹی قیادت سے اظہار تشکر کیا مائیکرو بلاغنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر ان کا کہنا تھا کہ وہ چیئرمن بلاول بھٹو زرداری سابق صدر آصف علی زرداری وزیر علیہ سن مراد علی شہ اور پارٹی رہنما فریال تالپور کے مشکور ہیں اسلامی ممالک کی تعاون تنظیم او آئی سی کے آزاد کمیشن برائے انسانی حقوق کا تیرہ لکنی وفت دو روزہ دورے پر مزفرہ بات روانہ ہو گیا اس حوالے سے مزید چانتے ہیں اسلامی ممالک کی تعاون تنظیم کے آزاد کمیشن برائے انسانی حقوق کا تیرہ لکنی وفت دو روزہ دورے پر مزفرہ بات روانہ ہو گیا وفت میں سعودی عرب، یو اے ای، ترکی، تیونس، مراکش، آزربائیجان، ملائشیا، گیبن، نائجیریا، یوگنڈا کے ارکان شامل ہیں وفت صدر آزاد کشمیر، آل پارٹیز، حوریت کانفرنس کے ارکان کشمیری مہادرین سے ملاقاتیں کرے گا وفت اقوام متحدہ کے مبصر مشن کے عہدے داران سے بھی ملاقاتیں کرے گا او آئی سی کا مستقل آزاد کمیشن برائے انسانی حقوق کمیشن کا وفت کل لائن آف کنٹرول کا بھی دورہ کرے گا بھارت مقبوضہ کشمیر میں کسی بھی عالمی انسانی حقوق کی تنظیم کو دورہ کرنے کی جوازت نہیں دیتا بھارت نے پانچ اگز دوہزار انیس کے بعد اپنے سیاستدانوں کو بھی مقبوضہ وادی کا دورہ کرنے سے روک دیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیاسی نفرت پر مبنی حکومتی بیانات پاکستان کے وقار کے منافی ہیں محس سیاست کے لیے ایک فرد کو بدنام کرنے کا حکومتی رویہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسیمنی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سیاسی پگڑیاں اچھالنے والے پاکستان کی پگڑی نہ اچھالیں تو مہربانی ہوگی مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حضب اختلاف شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سیاسی نفرت پر مبنی حکومتی بیانات پاکستان کے وقار کے منافی ہیں محض سیاست کے لیے ایک پرت کو بدنام کرنے کا حکومتی رویہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے ہوش کے ناخن لے سیاسی پگڑیاں اچھالنے والے پاکستان کی پگڑی نہ اچھالیں تو مہربانی ہوگی شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سیاسی فائدے کے لیے حقائق کے برعکس بیانات باعث افسوس ہیں تین بار وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف کی زندگی پر سیاست بے حصی اور غیر انسانی رویہ ہے صدر مسلم لیگ نون نے کہا کہ نواز شریف کو لندن بھیجوانے کا فیصلہ امران نیازی حکومت کا تھا اور ان کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا یہ فیصلہ بھی حکومت کے سرکاری بوٹ کا تھا ڈاکٹرز کے مشورے کے مطابق نواز شریف کے علاج اور لندن میں قیام کا فیصلہ ہوگا ڈاکٹرز جب اجازت دیں گے تو نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپیل دائر کر دی گئی ہے اپیل پر فیصلہ ہونے تک نواز شریف قانونی طور پر لندن میں قیام کر سکتے ہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد